ملک گیر احتجاج کیا جائے گا شہباز شریف کی تمام جماعتوں اور پوری قوم سے شریک ہونے کی اپیب مقدس ہستیوں عقائد اور نظریات کو نشانہ بنانے والے متشدد ذہن دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں گمراہکون اسلاموفوبیا کے منفی رجحان کو پھیلا کر مضموم ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں دنیا بھر کی امن پسند قیادت اسلاموفوبیا کا شکار قوتوں کا راستہ روکیں عزیز اعظم کا اجلاس سے خطاب جمعیرات کو پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ سویڈن واقع پر قومی لاحمل بنایا جائے گا بھارت دہشتگردی کو صفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کرے دہشتگردی کسی بھی صورت میں انتہائی قابل مضمت مذہبی منافرت پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے عالمی برادری مقوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لے سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق دیرینہ تنازیات کا حل بھی یقینی بنایا جائے وزرعظم شہباز شریف کا ایس سی او سربراہی جلاز سے ورچول خطاب سی پیخ خطے کھلی گیم چینجر ہونے کی امید کا اظہار ایران کو تنظیم کا رکن بننے پر مبارک بات سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا جلان ساچ طلب وزرعظم صدارت کریں گے اپیکس کمیٹی میں آرمی چیف جنرل آسمونیر بھی شامل چاروں وزرعظم اعلیٰ اور وفاقی وزرعظم اجلاس میں شریک ہوں گے سرمایہ کاری کے لیے آنے والے وفود سے متعلق لائے حمل کی منظوری دی جائے گی ڈالر کو بڑا چھٹکا ایک ہی روز قادر گیارہ روپے گر گئی اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی دو سو اناسی روپے میں ٹریڈ ڈنٹر بینک میں بھی ڈالر دس روپے پچھپن پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو پچھتر روپے چوالیس پیسے پر بند وزیراعظم گلکت پلتستان خالد خورشید جالی ڈگری کے اس میں نہل قرار چیف کوٹ کے تین ججس نے سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا درخواست رکن اسیمبلی غلام شہزاد آغا کی جانب سے دائر کی گئی تھی گلکت پلتستان میں بدلتی سیاسی صورتحال وفاقی حکومت متحرک ہو گئی وزیراعظم نے نہلی کے فیصلے کو میرٹ پر قرار دے دیا ایسین اقبال، قمر زمان کائرہ اور حافظ حفیظ و رحمان پر مشتمل تین رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی وزیراعظم کی نہلی کے بعد کی صورتحال پر سفارشات مرتب کرے گی نیب ترمیمی آرڈیننس کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا جرم قرار دے دیا مقدمے میں سے کسی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے اختیار چیرم نیب کو مل گیا وعدہ معاف گواہ اپنی گواہی میجسٹرٹ کے روبرو ریکارڈ کرائے گا کسی بھی مقدمے کا بدنیتی کے ساتھ اندراج ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو تین سال تک قید کی سزا ہو سکے گی نیب ملزم کو چودہ کی بجائے تیز دن تک حراست میں رکھ سکے گا آرڈیننس کی شکیں پیچئے دور حکومت میں انتصاف افراد کو فوجی عدالتوں سے سنائی گئی سزا سپریم کورٹ میں چیلنج وفاق پاکستان پیچئے چیرمن اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ فریق چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس کے ریجسٹرار بھی فریق ہوں گے درخواست گزار کرنل ریٹائرڈ اینام الرحیم کا جیک برانچ سے ریکارڈ طلب کرنے کی استدعہ وکیل قتل کے اس میں پیٹر آئی چیرمن کے ناقابل زمانت وارنٹ معتل کرنے کی استدعہ مسترد ہائی کورٹ کے ڈیویشن بنچ کے فیصلے کے خلاف حکم امتنہ لارجر بنچ ہی جاری کر سکتا ہے سامات کے دوران جسٹس اجازل ایسن کے ریمارکس مزید کارروائی غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی پیٹر آئی چیرمن کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس ناقابل سمات قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور کر لی چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجوا دیا گیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ بارہ لاکھ انتیس ہزار روپے مقرر سپریم کورٹ کے ججز کو مہانہ گیارہ لاکھ اکسٹھ ہزار روپے مہانہ کے حساب سے ادائیگی ہوگی صدارتی حکم نامہ جاری آئیم ایف سے موہدے کا سر ہر گزرتے دن بہتری کی صورت میں نظر آئے گا مہنگائی پر قابو پانا بڑا چیلنج دو سال میں گرانی کی شرعہ پانچ سے سات فیصد پر لائیں گے سٹیٹیجک پلان تیار کر لیا مانیٹری پالیسی میں بہتری کے بعد تمام تر توجہ معاشی ترقی پر مرکوز ہے فورن انویسمنٹ کے لیے اصلاحات جاری اور سیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجرل اکاؤنٹ کا اجراء بھی بڑا اخدام ہے گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب پروے صلاحی کی فرنٹ بینک کے ساتھ گفتگو کی مبین آرڈیو سامنے آگئی پیسوں کے لین دن پر بات چیت چہدری زمان سے مبینہ طور پر پیسے پہنچانے پر بات کی ایف آئی اے نے ریکارڈنگ فورنز اکیلی بھجوا دی برطانیہ سے وطن واپسی کے بعد جہانگیر ترین پھر سرگرم استحقام پاکستان پارٹی کی پیٹرن انچیف سے پارٹی سیکرٹری جنرل آمیر کیانی اور آن چہدری کی ملاقات آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت تعمیری سیاست کرنے میدان میں آئے ہیں اپنے منشور میں ملک کو درپیش مسائل کا حل تجویز کریں گے جہانگیر ترین کی گفتگو پاکستان کے ڈیفارٹ کا خطرہ ٹل گیا چند ماہ بعد کیا ہوگا ہمیں اس کا بھی حل تلاش کرنا ہوگا سیاسی اور قانونی طور پر آکے بڑھنا چاہتے ہیں عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں شاہ قریشی کی اسلام آباد میں گفتگو سرڈن میں قرآن پا کی بے حرمتی کی مذہمت بجلی بہران و بالے جان ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا جنبے قابوس شہروں میں دورانیا دس اور دہات میں دورانیا بارہ گھنٹے سے بھی تجاوز لاہور میں تقنیقی خرابیوں کے باعث بجلی کی آنکھ مچولی وولٹج کی کمی بیشی سے قیمتی اشیا جل گئیں شہریوں کا احتجاج لسکو حکام خاموش بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کی تیاریاں قیمت میں دو روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان کہ الیکٹرک کا ٹیرف بھی ایک روپے انچاس پیسے فی یونٹ بڑھایا جائے گا نیپرا میں سماعت آج شیڈیول اضافہ مہانہ فیل رجسمنٹ کی مد میں کیا جا رہا ہے سارفین پر بیس ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا مہنگائی کی دوہائی دیتے شہریوں کے لیے روٹی کا حصول مزید مشکل پنجاب میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ سو روپے مہنگا فلور ملز نے قیمت دو ہزار چھ سو پچاس سے بڑھا کر دو ہزار سات سو پچاس روپے کر دی سویڈن واقع پر دنیا بھر کے دو عرب مسلمان رنجیدہ ہیں عالمی سطح پر ایسا قانون بننا چاہیے جسے توہین کے مرتق بفرات کو قرار واقعی سزا ملے ایسے واقعات نہ روکے گئے تو عالمی سطح پر تصادم ہو سکتا ہے مقدس کتابوں کی توہین کو آزادی اظہار نہیں کہا جا سکتا قرآن پاک اور ناموں سے رسالت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کوئی توہین برداشت نہیں کریں گے چیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیرہ ازاد کی مذہبی رہنماؤں کے ہمرا نیوز کانفرنس